اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قائد تحریک اور مرکزی پاکستان آرمی زنداباد مومنٹ سیدر احمد شاہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا کہ افواج پاکستان ہمارا فقر ہیں اور ہم کسی بھی پارٹی کو کسی بھی شخص کو افواج پاکستان کے خلاف بولیں نہیں دیں گے اور جو لوگ اس طرح کی بکواس کریں گے ان کو کیفیر کردار تک پہنچانے میں پاکستان آرمی زنداباد اور میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو یا میدان ہو انشاءاللہ ہم اپنے افواج پاکستان کا دبا کرتے رہیں گے اپنے افواج پاکستان کا نام خلاف کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پاکستان آرمی زنداباد محمد کا ہر فرد ہر میمبر سر بقاف ہے وہ پاکستان آرمی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہے تو ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں ایسے لوگوں کو نامینیٹ کر کے کے پر کردار تک بھی پوچائیں گے ہم اپنے پاکستان آرمی زنداباد محمد کے پینل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ وہ پی ٹی آئی کا ہو نون کا ہو پی ٹی پی کا ہو کافلی کا ہو ہمارے کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نان پلیٹیکل پارٹی سے ہیں ہم اپنے افواج سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے سکیورٹی نافذ کرنے والے داروں سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو کوئی مان کرتے ہیں اس ویڈیو لینک کے ذریعے کہ خدارہ افواج پاکستان کے خلاف گھنٹا بند کر دیں اپنے افواج پاکستان سے پیار کرنا سیکھیں یہ سیاسی میدان آپ کو ہمیشہ جرم رہتا ہے میں مسمی اللہ رکھی آج صبح صبح دس وجہ تلہ محصول ہوئی کہ کوئی میری آبائی زمین پر چار سے ساتھ آدمی قبضہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دو خواتین بشامل تھے جب یہ سنا تو میں اپنی آبائی زمین پر گئی کبھی موقع پر جا کر دیکھا کہ تمام افراد میری زمین پر قبضہ کر رہے تھے میں نے جا کر ان کو روکا مگر ان میں سے دو اشخاص نے مجھے پکڑا مجھ پر تشدد کیا تشدد کے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی پھار دیئے آئے اور زیادتی کرنے کی کوشش کی سب مردوں نے مل کر کہا کہ اسے زیادتی کرتے ہیں اور اپنا بدلہ پورا کرتے ہیں ساتھ آئی ہوئی خاتون نے میری کمیز اتارنے کی کوشش کی جب یہ باقی دو اشخاص نے میرے کپڑے پھار دی اور مو پر ہاتھ رکھا اور اپنی حوض کا نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر گا� ہوں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا اور شور بچایا انہیں دیکھ کر تمام کے تمام بھاگ گئے میں غریب گھرانے کی یتیم ہوں تو پولیس دوسری پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں نے پولیس کو کال بھی کی مگر میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی میری وزیراعلا پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے وزیراعظم سیلتے جا ہے کہ مجھے انصاف تلایا جائے ورنہ میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گے تھانا غازی آباد پولیس کی کاروائی ریکارڈی آفتہ منشیات فروش تاہر گرفتار ملزم سے ڈیڑھ کلو چھڑ سور بیس کرام آئیس فرامد ایسے چو غازی آباد محمد تنویر ملزم گلی محلوں میں نوجوان نسل کو منشیات بیشتا تھا مقدمہ درج نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں کو کیپیرے کردار تک پہنچایا جائے گا ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھرہ خصور دپالپور روڈ پر واقع قصبہ نورپور کی نہر میں لوگوں کے جانب سے کچھرہ پھینکا جانے لگا لوگوں کی طرف سے کچھرہ پھینکنے کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث ایسا کیا گیا اہلیا نے علاقہ کی طرف سے شکایت پر نہر کی صفائی کر دی گئی علاقہ مقینوں کا شکریہ لوگوں کو کچھرہ پھینکنے کا انتظام کر کے دیا جائے قصور دپالپور روڈ پر واقعی قصبہ نورپور نہر میں مین نہر نورپور میں لوگوں کے طرف سے کچھرا پھینکے جانے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا جس کے باعث نہر کا پانی رک جاتا تھا اور تافل پھیلتا تھا جس سے لوگوں کو سخت نظریت کا سامنا تھا اور کئی بیماریاں بھی جنم میں رہی تھی لوگوں کے طرف سے کچھرا پھینکنے کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کچھرا نہر میں پھینکنا معمول بن گیا تھا اہلیان علاقہ نے آلہ حکام کو اس پریشانے سے متعلق تحلیلی آگاہ کیا تو زلین تظامیہ کے طرف سے نہر کی صفائی کروا دی گئی جس پر اہلیان علاقہ نے زلین تظامیہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور مزید مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں کا کچھرا پھینکنے کا مناسب انتظام کر کے دیا جائے تاکہ لوگ نہر میں دوبارہ کچھرا نہ پھینکیں قصور میں بدتری لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا گرمی کی شدت میں اضافہ لوگ سخت پریشان ہو گئے قصور اور زلے بھر میں اور خاص کر دے ہیں علاقوں میں شدید تری لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ سے چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کے بائیس لوگ سخت پریشان ہو گئے ہیں اور پانی کی بودھ بودھ کو ترس گئے جبکہ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا اور ماہ رمضان کی بھی آمد نزدیک ہے جس کے بائیس لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں ایسے ہی لوڈ شیڈنگ کی گئی تو اتنی گرمی میں روزے داروں کا برا حال ہو جائے گا شہریوں نے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب سے استعداہ کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کیا جائے ڈی پی او قصور سوہ بشرف کی احکامات اور ایس پی صدر سرکل رحمت اللہ کی ہدایات پر انتانت ہے شیخم پولیس کی جرائیں پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں جاری رہزنی اور چوری کے متعدد وارداتوں میں ملوز ڈکیت گینگ کے چار ارکان گرفتار ساجد اور فساجو ڈکیت گینگ کا سرگنا تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری شدہ نقدی تین لاک پچاس ہزار روپے ایک موٹر سائیکل موبائل فون اور دیگر سمان اور اسلحہ برامد ان خیالات کا اظہار اسے چو سید زہیر آلم شاہ اور سب انسپیکٹر عظیم حفیظ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا انہوں نے بتایا کہ ملزمان میں سے ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو شیخم اور اس کے ملحقہ دے ہاتھوں کو جانے والے راستوں پر وارداتیں کرتے تھے سانت ہے شیخم پولیس نے اپنی پیش آورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا دوران تفتیش ملزمان نے رہزنی کے چھے وارداتوں کا انکشاف کیا مزید تفتیش جاری ایس ایچو زہیر آلم شاہ نے مزید کہا کہ جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی اور جرائم کا قلعہ کمہ اولین ترجیہ اور آن افسران کی واضح ہدایات ہیں ووٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف کامیاب کاروائی پر ڈی پیو قصور سوہے بشرف نے ایس ایچو سید زہیر آلم شاہ اور ان کی ٹیم کو کامیاب کاروائی پر شاہ باشی دی اور شہریوں نے بھی زبردست قیراج تحسین پیش کیا ہے تیسیل ایڈ کوارٹر اسپتال کوٹرادا کشن میں ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کا پہلا کامیاب آپریشن ایم میس سینئر ڈاکٹرز نے خاتون مریض کی بازو کی ہڈی کا آپریشن کر کے پلیش ٹال دی مریض کی حالت تسلی بخش ہے تیسیل ایڈ کوارٹر کوٹرادا کشن اسپتال میں ایم میس ڈاکٹر ادنان مسود نے آخر عوام خدمت کا مرکز بنا ہی دیا ایک حاملہ خاتون کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس کو ایم میس ڈاکٹر ادنان مسود نے خود اسپتال میں داخل کروایا اور ٹیسٹ وغیرہ کروانے پر پتا چلا یہ خون کی بک کمی ہے جس پر اس کو داخل کر کے پہلے خون کی کمی پوری کی گئی پھر آج ڈاکٹر ادنان کی زیرے نگرانی کنسلٹن ڈاکٹر سہیل احمد اور تھوپیڈک ڈاکٹر اویس اور بےہوشی کے ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ پہلا کامیاب اوپریشن کیا اور مریضہ کے ٹوٹی ہوئی بازو میں پلیٹ ڈال دی مریضہ کے لواہکین نے ایم میس اور تمام ڈاکٹر سمیت اس اسپتال کو چلوانے میں اپنا کردار ادا کرنے وانوں کے حق میں دعائیں کی اور شکریہ ادا کیا اب علاقے کی عوام کو لخون یا دیگر جگہوں پر نہیں جانا پڑے گا ڈی پیو قصور محمد سحی بشرف کی خصوصی ہدایات پر تھانسطر قصور پولیس کے کاروائی رہزنی کی درجل سے زائد وارداتوں میں مبین اور فمبینی تین رکنیں خطرناک ڈقیت گینگ گرفتار ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بائی پاس سمیت دیگری لاکھوں میں گن پوائنٹ پر وارداتیں کرتے تھے ملزمان انتہائی خطرناک ہے جو مضاحمت پر فائر مارنے سے بھی گریس نہیں کرتے تھے گرفتار ملزمان سے ایک لاکھوں پر نقدے موبائل فون اور تین پسٹل پر آمد دوران تفتیش تھانسطر قصور کے علاقے میں درجل سے زائد وارداتوں کا ان کے شاہ مزید تفتیش جاری پتو کی شہر اور گردوں نواح میں غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری پچھلی کی بندش نے عوام کو سہری اور افتاری اندھیرے میں کرنے پر مجبور کر دیا وابڈا کی نا اہلی کی وجہ سے بارہ بارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ نے عوام کا جینہ محال کر دیا شہریوں کا وزیراعظم شہباز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ پتو کی شہر اور گردوں نواح میں رمضان المبارک میں بھی وابڈا کی غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کے بدماشیاں شروع لیس کو وابڈا پتو کی کی جانب سے بجھلی کے غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے گرمی کے سطح شہری وابڈا کے خلاف پھٹ پڑے بارہ بارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے روزہ دار سکول جانے والے بچے نماز پڑھنے کے لیے نمازی بے حد پریشان پتو کی کے شہری غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے عذیت میں مقتلع ہو کر رہ گئے تحصیل پتو کی کے شہریوں نے آلہ حکام سے پوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد کی ہدایات پر تھانہ سبزہ زار میں افطاری کے احتمام ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی نے تھانہ سبزہ زار میں افسران اور اہلکاروں کے حمرہ افطاری کی سرکل سبزہ زار کی افسران اور اہلکاروں کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ایس پی صدر نے جوانوں کے مسائل بھی سنے اور روزے کی حالت میں ڈیوٹی کرنا بھی این عبادت ہے رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے شہریوں کے جانو مال کے حفاظت کے لیے تمام مسائل پر ہوئے کارڈ لائٹ جا رہے ہیں ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ نے فیس بوک اور یوٹیو پر بھی جوائل کر سکتے ہیں